موسیقی پیر بیس مائی سال دو ہزار انیس کے نیوز بلٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں میں ہوں سارم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبیش اردو ہماری آج کی نشریات بلوچستان سمیت عالمی و علاقائی خبروں پر مشتمل ہوگی سب سے پہلے خبروں کی سرخیاں بلوچستان میں پاکستانی فورسز پر مختلف علاقوں میں حملے کئی اہلکار حلاق اور زخمی بلوچ مسلح تنظیموں نے ذمہ داری قبول کر لی لاپتہ افراد کے لوائے کینگا کوئٹر پریس کلب کے سامنے احتجاجی کیمپ جاری تین ہزار پانچ سو چرانوے دن مکمل بلوچستان میں پیش آنے والے مختلف حادثات اور واقعات میں سات افراد حلاق چار زخمی بندوبست پاکستان میں مختلف حادثات میں تیرہ افراد حلاق چھتیس افراد زخمی سابق وزیراعظم پاکستان کا طبی بنیادوں پر زمانت کے لیے دوبارہ عدالت سے رجوع افغانستان میں نیٹو اور امریکی ڈرون حملے سے تین طالبان سمیت گیارہ افراد حلاق سولہ افراد زخمی بھارت میں لوگ سبا کے انتخابات مکمل بھارتی ایجنتہ پارٹی کے جیت کے امکانات روشن تاجکستان میں ایک جیل میں تصادم 32 افراد حلاق وزخمی مصر میں احرام مصر کے قریب سیاہوں کی گاڑی کے قریب دھماکہ دو افراد حلاق سترہ زخمی امریکی صدر کا جنگ کی صورت میں ایران کو تباہ کرنے کی دھمکی لاتینی امریکی ملک برازیل میں ایک بار میں فائرنگ سے گیارہ افراد حلاق خواتین بھی شامل خبروں کی تفصیل میں جانے سے پہلے 28 میں یومی آسروخ کے حوالے سے بلوچ نیشنل مومنٹ نے اپنا ایک تفصیلی بیان جاری کیا ہے جو پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی رپورٹر حکیم بلوچ بلوچ نیشنل مومنٹ کے مرکزی ترجمان نے 28 میں یومی آسروخ کے حوالے سے بیان دیتے ہوئے کہا ہے آج سے کس سال قبل بلوچستان کے علاقے چاغی میں پاکستانی قابض ریاست نے بلوچستان کے سینے پر اپنے ایٹمی دماکے کر کے پوری بلوچ قوم کو ہولناک ایٹمی تابکاری سے دوچار کیا جس کے تباک و نصرات سے بلوچ قوم آج بھی دوچار ہے ترجمان کے مطابق ایک سرسب شہداب اور انسانی آبادی والے علاقے میں بین الاقوامی قوانین کو بالا اطاق رکھ کر جووری دماکے کر کے اس عمر پر بلوچ قوم کی یقین کو مزید پختہ کر دیا کہ بلوچ عوام کی زندگیاں قابض پاکستان کے لیے کوئی مہنی نہیں رکھتے انہیں یہاں موجود عام آبادیوں سے کوئی غرض نہیں اسی لیے آبادیوں والے علاقے میں ہی دماکے کیے گئے اور بلوچ نسل کشی میں ایک اور ہولناک بھاب کا اضافہ کیر دیا گیا اور پاکستان کے جوہری دماکے بلوچ نسل کشی کا ایک تباہ کن اور منصوبہ بند کوشش تھا تاکہ اس سرزمین کو اس کے حصل وارثوں مالکوں اور فرزندوں کے لیے جہانم میں تبدیل کیا جائے اس مقصد کے لیے پاکستان کو جوہری تابکاریوں سے متاثر کرنے کے علاوہ کوئی اور بہترین موقع مل ہی نہیں سکتا تھا بین ایم کے ترجمان نے کہا کہ جوہری تابکاری کے اثرات تباہ کن صورت میں آج بھی بلوچ قوم پر کہر برپا کر رہے ہیں پاکستان کے جوہری دماکوں کے تابکاری نے نہ صرف انسان بلکہ موسم، ماحول اور ہیوانات سبھی کو نیایت متاثر کیا ہے موسم اور آب و ہوا میں بنیادی تبدیلیوں سے کہت سالی کا راج ہے برے باغات نست و نابوت ہو چکے ہیں اور بلوچستان کے طول و عرض میں کینسر ایک افریت کی طرح بلوچ فرزندوں کو نگل رہا ہے ایٹمی تجربات کے بعد تب سے یہاں بارشوں کا سلسلہ رک گیا ہے جس سے خوش سالی اور اس کے نتیجے میں جنگلی حیات اور چراغائیں تباہ ہو چکی ہیں سرطان، آنکھوں کی بیماریاں، معذور بچوں کی پیدائش اور میل نیوٹریشن، خواتین میں پریمیچیور برت اور لو برت ویٹ بچوں کی پیدائش معمول بن چکی ہے انہوں نے مزید کہا کہ بلوچ قوم 28 مای 1998 کے اس واقعے کو ایک سیاہ دن کے طور پر یاد کرتی ہے اور اس کے خلاف روز اول سے ہی برپور احتجاج کرتی آ رہی ہے بیان میں مزید کہا گیا کہ پاکستان کے جوہری دماکوں میں تمام پارلیمانی پارٹیاں برائے راست شریک ہیں ہر سال دماکوں کے دن رامے کرنے والی اور خود کو بلوچوں کا مسیحہ کہلوانے والی پارلیمانی جماعت بی ان پی مینگل کے سربراہ اور اس وقت کے کٹ پتلی وزیر اعلی اختر مینگل بھی اس وقت کے پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کے ڈرائیور بن کر ٹیسٹنگ سائٹ پر نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں اور اپنی نوکری کے لیے اس وحشتناک عمل کو جائز قرار دلانے کی کوشش کرتے ہیں اس منافقت اور بلوچ قوم دشمنی سے وہ اپنی نوکری بھی نہیں بچا سکے اس کے باوجود انہوں نے عالمی اداروں کی تابکاری اثرات کے جانچ کے راستے بھی مسدود کرنے کی ہر ممکن کوشش کی بی ان ایم کے ترجمان نے زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم بیسیت قوم اقوام عالم اور آئی اے ای اے انٹرنیشنل ایٹومک انرجی ایجنسی سے اپیل کرتے ہیں کہ بلوچستان میں تابکاری کا جائزہ لینے کے لیے ایک تحقیقاتی ٹیم بھیج کر چھانبین کی جائے بلوچ قوم اور یہاں کی آب و آوہ اور زندگیوں پر تابکاری کیسے اثرات مرتب کر رہے ہیں کیونکہ ایک آبادی والے علاقے میں ہٹمی دماکے سے پاکستان کی بلوچ دشمنی واضح اور آیاں ہے بین ایم ترجمان نے اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ 28 مئی یوم آسروخ کے مناسبت سے عالمی سطح پر احتجاجی مظائرہ اور بلوچستان بھر میں زونل سطح پر آگائی پروگرامز کا انعقاد کیا جائے گا اس کا مقصد پاکستانی ریاست کی جانب سے بلوچستان میں کیے جانے والے ایٹمی دماکوں کے حوالے سے آگائی فرام کرنا ہے اور اس گنون عمل کی مضمت کر کے دنیا کو یہ پیغام پہنچانا ہے کہ بلوچ کسی بھی طرح سے اس مذہبی ریاست اور اس کے ایٹم بموں کی حمایتی نہیں ہے اس کے علاوہ بینم کی جانب سے سوشل میڈیا میں 28 مئی کو ایک آن لائن آگائی مہم بھی نیوک آفٹر میت ان بلوچستان کے ہیشٹیک سے چلایا جائے گا ترجمان نے کہا کہ ہم تمام انسان دوست بلوچ سیاسی کارکنان اور انسانی حقوق کے کارکنان سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے کیمپین اور احتجاجی ریلیوں میں شرکت کر کے انسان دوستی کا ثبوت دیں آپ سن رہے تھے حکیم بلوچ سے یوم آسروخ کے حوالے سے بی این ایم کا تفصیلی بیان آئیے اب دیگر خبروں کی تفصیل سنتے ہیں ہمارے ساتھی دوستین مراد بلوچ سے بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان گوہرام بلوچ نے کیچ میں پاکستانی فورسز کے ایک کافلے پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ اتوار کے روز ساڑھے پانچ بجے ان کے سرمچاروں نے کیچ میں ہوشاب گونٹ سرین کے مقام پر پاکستانی فوج کے کافلے پر گھات لگا کر حملہ کیا ترجمان کے مطابق یہ کافلے چھے گاڑیوں پر مشتمل تھا ایک گاڑی شدید حملے کی زد میں آیا اور اس میں سوار کابز فوج کے تین احلکار حلاک اور تین زخمیں ہوئے یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مزار بلوچ نے میڈیا کے نمائندون سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اتوار کو دو بجے کے وقت ان کے سرمچاروں نے کولو کہان کے علاقے میٹے وڈ کے مقام پر واقع ایف سی کے چیک پوسٹ پر بھاری اور خودکار ہتیار ان سے حملہ کیا حملے میں ایف سی کو جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا کوائٹہ میں پریز کلب کے سامنے وائس فار بلوچ میسنگ پرسنس کی جانب سے قائم بھو کرتالی کیمپ کو تین ہزار پانچ سو چرانوے دن مکمل ہو گئے ہیں اس موقع پر وائس فار بلوچ میسنگ پرسنس کے وائس چیئرمن ماما قدیر بلوچ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان وسی پیمانی پر گنشپ ہیلیکاپٹر ان سے عام آبادیوں کو نشانہ بنا رہا ہے جس کی ضد میں بلوچستان کے مکران، ساروان، کولو، ڈیر بگٹی سمیت دیگر علاقے ہیں اور پاکستانی فورسز روزانہ کی بنیاد پر فوجی آپریشنز کر رہے ہیں جس کے دوران متعدد افراد کو نشانہ بنا کر خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے پھر جھوٹ کا سہارا لے کر قتل کیے گئے افراد کو مضاحمت کار کا نام دے کر دکھایا جاتا ہے پاکستانی فورسز نے نصیر آباد کے علاقے شاہپور میں ایک گھر پر چھاپا مار کر بزدار بگٹی نامی ایک شخص کو اغوا کر کے لاپتہ کر دیا ہے واضح رہے نصیر آباد اور گرد و نوہ میں پاکستانی فوج اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے بڑے پیمانے پر لوگوں کو اغوا کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے بولان کے علاقے گوکرت لیویز تھانہ کے قریب ایک ٹرک اور ایک پک اپ گاڑی کے درمیان تصادم کے نتیجے میں دو افراد موقع پر جام بھاک ہو گئے ہیں قلعہ عبداللہ میں خاندانی رنجش کے نتیجے میں ایک بھائی نے فائرنگ کر کے اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیا ہے جبکہ دوسری طرف کوئٹہ کے علاقے ہزارہ ٹاؤن میں ایک شخص نے خودکشی کی ہے پشین کے علاقے سرخاب لیویز چیک پوسٹ پر لیویز اہلکار اور ایک اشتہاری ملزم کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے فائرنگ کے نتیجے میں اشتہاری ملزم حلاق اور ایک لیویز اہلکار زخمی ہوا ہے دوسری طرف سرخاب میں ہی مہاجر کیمپ میں دو گروپوں میں تصادم کے بعد فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے جس میں دو افراد حلاق اور ایک لیویز اہلکار سمیت تین افراد زخمی ہوئے ہیں سندھ کے علاقے شکارپور میں ایک روڈ حادثے کے نتیجے میں خوات تین اور بچوں سمیت گیارہ افراد جام بھک اور تین زخمی ہو گئے ہیں حادثہ بھئیوں کے قریب مین شہرہ پر تیز رفتاری کے باعث پیش آیا ہے خیبر پختوں خواہ کے ظلہ بننوں کے علاقے غورے والا میں جائیدات کی تنازع پر ایک شخص نے فائرنگ کر کے اپنے دونوں چچاؤں کو قتل کر دیا ہے اور اسی دوران ایک راہ گیر بھی فائرنگ کی زد میں آ کر زخمی ہوا ہے دوسری طرف مردان میں سکول پک اپ اور موٹر کار کے درمیان تصادم کے نتیجے میں بتیس بچے زخمی ہو گئے ہیں جن کی حالت خطرے سے باہر بتائی گئی ہے سابق وزیراعظم پاکستان میاں نواز شریف نے ایک بار پھر اسلام آباد ہائی کوٹ میں طبی بنیاد پر زمانت کی درخواست دائر کر دی ہے جس میں چیرمن نیب، سپرینٹینڈنٹ، جیل، کوٹ لکپت اور احتساب عدالت کو فریق بنایا گیا ہے درخواست میں کہا گیا ہے کہ رپورٹس میں ڈاکٹروں کی رائے ہے کہ نواز شریف کی جان کو خطرہ ہے اور تناؤں کی کیفیت نواز شریف کی جان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے لہٰذا انہیں زمانت پر رہا کیا جائے افغانستان کی جنوبی صوبے ہلمند کے زلے گریشک کے علاقے یخچال میں نیٹو جنگی تیاروں نے عام شہریوں کے گھروں پر بمباری کی ہے جس کے نتیجے میں آٹفرہ جان بحق جبکہ تیرہ زخمی ہوئے ہیں جان بحق اور زخمیوں میں خواتین اور بچے شامل ہیں دوسری طرف افغان صوبے پکتی کا میں امریکی جاسوس تیاری نے ایک گاڑی پر میزائل حملہ کیا ہے جس میں تین طالبان جنگ جو مارے گئے ہیں اور تین کے زخمی ہونے کی اطلاع موصول ہوئی ہے بھارت میں گیارہ اپریل سے شروع ہونے والا انتخابی عمل کل اتوار کو مکمل ہو گیا ہے اس دوران مختلف ریاستوں میں مرحلہ وار ووٹنگ ہوئی تھی اور کل ساتھویں اور آخری مرحلے کے دوران دس کروڑ سے زائد ریجسٹرڈ ووٹرز نے اپنے حق کے راہ دہی کا استعمال کیا انتخابات ختم ہونے کے بعد جاری کیے جانے والی ایکزٹ پولز کے مطابق نرندر موڈی کی جماعت بھارتیہ جنتہ پارٹی اور اتحادیوں کی جیت کا امکان روشن ہے ایکزٹ پولز کے مطابق بی جے پی کی سربراہی میں نیشنل ڈیموکریٹک الائنس تین سو انتالی سے لے کر تین سو ستر تک سیٹے حاصل کر رہا ہے جبکہ راہل گاندی کی انڈیا نیشنل کانگریس بمشکل سو نشستیں حاصل کرنے کے قریب ہے تاجکستان کے دارالحکومت دشمبے کی ایک جیل میں قیدیوں کے درمیان تصادم کے نتیجے میں سیکورٹی گار سمیت 32 افراد حلاق ہو گئے ہیں تاجکستان کی وزارت انصاف کے مطابق قیدیوں کے درمیان ہونے والے تصادم میں تیز دارالوں کا آزادہ نہ استعمال کیا گیا ہے حلاق ہونے والوں میں تین جیلرز بھی شامل ہیں مصر کے شہر غزہ میں تاریخی سہائیتی مقام احرام مصر کے نزدیک اتوار کو ایک عظیم اجائب گھر کے سامنے سیاہوں کی ایک بس کو بم حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے جس کے نتیجے میں دو سیاہ حلاق اور سترہ زخمی ہو گئے ہیں مصر کے سیکورٹی ذرا کے مطابق زخمیوں میں زیادہ تر غیر ملکی ہیں اور ان میں جنوبی افریقہ کے شہری بھی شامل ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کو اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ تہران امریکہ کو دھمکیاں دینا چھوڑ دے اگر ایران جنگ چاہتا ہے تو اس جنگ میں ایران مکمل طور پر تباہ ہو جائے گا تاہم امریکی صدر نے اپنے پیغام کی مزید وضاحت نہیں کی ہے برازیل کی ریاست پارا کے شہر بیلم کے ایک بار میں مسلح افراد نے فائرنگ کر دی ہے جس کے نتیجے میں گیارہ افراد حلاق ہو گئے ہیں برازیلین حکام نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ساتھ مسلح افراد نے بار میں فائرنگ کی اور فرار ہو گئے حلاق ہونے والے گیارہ افراد میں چھ خواتین اور پانچ مرد شامل ہیں آج کی نشریات کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان سے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ پتا ہے www.zrumbesh.com اگر آپ ریڈیوز رمبش نیوز بلٹن روزانے کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے شکریہ موسیقی 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 موسیقی